بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے چیپٹر فرسٹیر کا چیپٹر نمبر سیٹین ہاؤسٹائل ویٹنیس ہاؤسٹائل ویٹنیس کس قسم کا چیپٹر ہے اصل میں یہ کرائم کی ایک کہانی ہے اور جو کہ ڈائلوگ کی صورت میں پیچھ کی گئی ہے تو ڈائلوگ کی صورت میں جو کہانی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے وہ ڈراما ہوتی ہے تو پہلے ڈراما کی سین کو سمجھ لیتے ہیں پھر کہانی کو سمجھ لیتے ہیں بتائے گئے کہ جگہ جو ہے وہ کرکپائے ہے کرکپائے انگلینڈ میں ایک جگہ ہے وہاں پر ایک ہوتیل تھا ہے یعنی یہ مجھے نہیں بتا وائٹ ہارٹ ہوتیل اس کے لاؤنج کا سین ہے اور یہ کرکپائے جو ہے یہ ڈارلنگٹن کے ساؤت میں اگر آپ 32 کلومیٹرز جائیں تو وہاں پر کرکپائے کی جگہ آ جاتی ہے سین یہ ہے کہ جو بیک سائٹ ہمیں نظر آتی ہے منظر کی وہاں پر ایک سٹیر کیس ہے مطلب سیڑھیاں ہیں جو کہ اوپر بیڈ روم کی طرف جا رہی ہیں لائف سائٹ پر دیکھیں تو ڈائنگو روم کی طرف جانے والا راستہ ہے ایک دروازہ اور رائٹ سائٹ پر جو راستہ ہے وہ بار کی طرف ریسیپشن آفیس کی طرف اور انٹرنس ہال کی طرف جا رہا ہے اور وقت جو ہے یہ رات کا ہے اب ایسی سیچویشن میں کہانی شروع ہوتی ہے مطلب اس منظر کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہانی اور کہانی کی شروع میں بتایا جاتا ہے ایک شخص جس کا نام مسٹر ارنسٹ گنگ ہے کہانی میں صرف شارٹ لیس کو مسٹر گنگ کہا جائے گا یہ ایک آرائیونگ گیسٹ ہے آنے والا ایک مہمان وہ اندر داخل ہوتا ہے لاؤنج میں اس کی مستاش ہے مستاش مطلب موچھے ہیں آئین گلاسز اس نے گلاسز بھی پہنے ہوئے ہیں شارلٹن سوری چارلٹن یہ اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے جو کہ ہوتیل میں کام کرنے والا ایسا شخص ہے جو کہ ایک ہی شخص سارے کام کرتا ہے نا من آف آل ورک وہ ہے یہ اور اس نے مسٹر کنگ کا سوٹ کیس اٹھایا ہوا ہے ان دونوں کی عمر کی بات کی جائے تو دونوں تھرڈیز میں ہیں اور دونوں نے گریر سوٹ پہنا ہوا ہے اب ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور وہ گفتگو ہوتی ہے کہ چارلٹن جو ہے وہ یہ کہتا ہے مسٹر کنگ سے کہ بلکل صحیح وقت میں پہنچ گیا اگر آپ مجھے لفٹ نہ دیتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا میرے لئے اور بہرحال میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا میں یہاں پر نو کروں اور میں آپ کی پوری طرح سے خدمت کروں گا وہ بولتا صحیح ہے اچھا وہ کیا وہ جو تم کیس ساتھ لے کر آئے تھے سویٹ کیس جو وہ کہاں ہیں وہ بولتا ہاں وہ تو میں نے نکال دیا تھا آپ کے کار سے وہ میں نے ریسپچن ڈیس کے پیچھے رکھ دیا ہے تو کچھ لینا چاہیں گے اب وہ تہاں ایسا ہے کہ ایسا کرو کہ ایک کولڈنگ لیا ہوں میرے لئے وہ کہا تھا چلیں صحیح ہے میں کولڈنگ لے آتا ہوں وہ کہا تھا یہ سمان بھی جو ہے اوپر پہنچا دو میرے روم میں اور میں جو ابھی تھوڑے دن یہاں پر سستاؤں گا اس کے بعد پھر کھانا کہاتا ہوں میں اب یہ کہا کہا اس کو اور وہ چلا گیا ہے اس کے بعد مسٹر ایبرٹ جو کہ اس ہٹیل کا مینیجر ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اب اس کا تعریف مسٹر کنگ سے ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ ہی مسٹر کنگ ہے اصل میں جو بھی شخص اندر داخل ہوتا ہے انٹری ہوتی ہے اس کی ریجسٹر میں تو پتہ چل لاتا ہے ہاں بھنی نیا یہ گیسٹ آیا ہے بھائے وہ کہتا ہے کہ آپ آ رہے ہیں مسٹر کنگ ہے کہاں سے آئے ہیں ایرڈنبرگ سے آئے ہوں میں اچھا تو نیو کیلسل سے ہوتے ہیں کیلسل کا یہ سلسلہ کیا ہے تو دیکھو اصل میں ایک راستہ ہے یہ میں نے گوگل پر سرچ کیا اس کو گوگل میپ پر اصل میں یہ جگہیں موجود ہیں ایرڈنبرگ یہاں پر ہے جہاں سے مسٹر کنگ نے سفر شروع کیا تھا اور کرک بھائے اس سائٹ پر کہیں جا کر آتا ہے لیکن ڈارلنگٹن کے راستے کی وہ بات کر رہا ہے کہ آپ جب آئے تھے تو آپ نیو کیسل سے ہوتے ہوئے تھے نیو کیسل والا راستہ یہ ہے اگر ایرڈنبرگ سے کوئی چلے اور وہ ڈارلنگٹن پہنچے تو اس کے پاس دو راستے ہیں یا تو وہ اس راستے سے ہوتے ہوئے جہاں پر نیو کیسل آرہا ہے بیچ میں اور ڈرہم بھی آرہا ہے بیچ میں صحیح ہے اور پھر ڈارلنگٹن آرہا ہے یا تو وہ یہ راستہ اپناتا ہے یا وہ یہ والا راستہ اپناتا ہے ایرڈنبرگ اور اس میں بیچ میں کیا آرہا ہے کارٹر بار یہ آرہا ہے اچھا نیو کیسل اس طرف والا ہری ہے اور پھر یہ یہاں سے آ جائے ڈرہم اس طرف رہ جاتا ہے ڈارلنگٹن یہاں پہنچ گیا ہے وہ صحیح ہے تو یہ والا جو راستہ ہے مسٹر کنگ نے یہ والا راستہ اختیار کیا تھا جس میں یہ دیکھو سائٹ پہ تم دیکھ بھی سکتے ہو کارٹر بارڈ لکھا ہوا ہے جس میں اس نے یوں سفر کیا ہے وہ بوچھ رہے کہ آپ اس طرح ہیں کہتا ہے کہ نہیں میں نیو کیسل سے ہوتا ہوا نہیں آیا بلکہ میں یہ والا راستے سے ہو گیا آیا ہوں صحیح ہے اچھا اب یہ والی بات سوچ میں آگئی ہے وہ کہتا ہے کیوں بھائی خیریت نیو کیسل میں کیا ہو گیا ایسا وہ کہتا ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ایک رابری ہو گئی ہے مرڈر کے ساتھ اور شام چھے بجے کی نیوز میں میں نے سنا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے دو آدمیوں کو شوٹ کر دیا وہ دو آدمی ایک بیگ لے کر آ رہے تھے جو کہ تھاؤزنڈس آف وارنڈز اس میں تھے اور اس میں فیکٹری کے جو لیبرز تھے مزدور ان کی مزدوری اس میں موجود تھی تو وہ بینک سے لے کر آ رہے تھے اس کو جیسی وہ انسان گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے ان پر فائر کیا فائر کیا تو ہوا یہ کہ ایک تو مر گیا دوسرا جو ہے بہت زخمی ہو گیا لیکن جو زخمی ہو گیا اس نے دیکھ لیا کہ اس کا ہولیا کیسا تھا اور وہ فائر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان سے بیک چھینے اور لے جائے تو بولتا ہے یہ واقعی حصل میں پیش آیا ہے اس لئے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ وہاں سے ہو کے تو نہیں آئے کہ نہیں نہیں میں تو وہاں سے نہیں آیا بلکہ میں تو وہاں سے آتا ہوں اب وہ اپنی ویوز اس حوالے سے پیش کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ویسے کہ معاملات جتنے زیادہ خراب ہیں صحیح سپیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دو گیسٹ جو کہ ہوتیل میں رکے ہوئے ہیں ایک کا نام کارٹر اور دوسرے کا نام جانسن ہے یہ ڈائننگ روم سے آ جاتے ہیں اور یہ بھی مسٹر کنگ کو وہی جوائن کر لیتا ہے مسٹر ریبٹ بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ اس ہوتیل کا مینیجر ہے مسٹر کنگ ابھی نیا گیسٹ ہے اور یہ دونوں بھی گیسٹ ہیں جو کہ اس سے پہلے پہنچے تھے یہاں پر اس کو جوائن کرتے ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں وہ مسٹر ریبٹ بولتا ہے بھائی آپ بھی وہاں سے آ رہے تھے بتائیں ذرا بولتے ہیں کہ ہاں ہاں آ رہے تھے یہ دونوں جو نا کارٹر اور جانسن یہ نیو کیلسل سے ہوتے گا ہے اور یہ تو ایڈنبرگ سے ہوتا گا ہے جو کہ اور اس سے بھی پہلے کی جگہ ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس چیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں راستے میں ایسا ہوا اور پولیس کی انویسٹیکشن کے حوالے سے بات وہ کرتا ہے جانسن بتاتا ہے کہ اس نے اپنے کار کے ریڈیو پر یہ خبر پہلی سننی تھی جس وقت وہ سفر کر رہا تھا تو اس نے بہت زیادہ اس پر اٹینشن دی اور اس کے ڈسکرپشن بھی بتائی گئی تھی کلر کی کہ ایسا ایسا کلر ہے اس نے یہ کام کیا ہے تاکہ لوگ مہتات رہے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ پھر پولیس نے مجھے روکا بھی تھا وہ دوسرا بھی بتاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا پولیس جو تھی بہت زیادہ کرٹیس تھی مطلب یہ نہیں کہ ہماری بزد ہی کر رہی تھی بڑے احترام کے ساتھ وہ ہم سے پیش آئے لیکن وہ پھر بھی سخت ہے اور وہ کلر کی ڈسکرپشن جب بتاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ بھئی میں نے خبر میں یہ سناتا ہے کہ جو کلر ہے اس کی میڈیم ہائٹ ہے اور بلٹ ہے یعنی کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا آدمی نہیں ہے نورمالی میڈیم ہائٹ اینڈ بلٹ ہے اس کی اور اس کا کلر فریش ہے ڈارک ہیئر سے اس کے مستاش بھی ڈارک ہے اور اس نے جو گلاسز پہنے ہوئے وہ ہونڈ ریمٹ ہونڈ ریمٹ ہے صحیح ہونڈ اس کو کہتے ہیں سینگ کو رہا تو مٹیریل بارال مختلف یوز کیے جاتے ہیں گری سوڈ اس نے پہنا ہوا ہے اور گری فیلٹ ہیلٹ یہ جاسوس ہوالا جو ہوتا ہے نا ہیڈ وہ اس نے پہنا ہوا ہے اور وہ ویلٹ ریزڈ ہے مطلب اچھا دکھائی دیتا ہے ریسپیکٹیبل لوکنگ عزددار بھی دکھائی دیتا ہے ایسا کلر ہے مطلب پڑا لکھا کلر ہے تو وہ اس کی تعریف کرتا ہے آپ نے تو بہت اچھی میموری پائی ہے آپ نے اتنا زیادہ کلوزلی اس چیز کو سونا اور یاد بھی رکھا ہوتا ہے ہاں ایسا تو ہے اب مسٹر گنگ کی ڈسکرپشن پر ریوز زیادہ وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی ڈسکرپشن ہے اگر وہ شخص آپ نے کہا کہ اس کی موچھیں ہیں ڈارک ہیں اور اس نے گری سوٹ پہناوایا اور اس نے ہارن گلاسز پہنے ہوئے ہیں تو بھائی میڈیم ہائیڈ بیلڈ کے تو لوگ آپ کو عام طور میں مل جائیں گے موچھوں سے جان چھوڑانے میں کتنا ڈائم لگتا ہے اس کو گلاسز اتارنے میں کتنا ڈائم لگے گا صحیح اور رینسنگ بھی چینج ہو سکتی ہے اس کی تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوگا کہ پولیس آئی گی اس کو پکڑے گی اور بند کر دے گی جانسن کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھیں پولیس کافی ایفرٹ کر رہی ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی پولیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں اس کی نگاہ میں ریپوریڈیشن اچھی نہیں تھی کہتا ہے آئے دن یہ واقعہ سننے میں آتے ہیں کبھی یہ ہو گیا کبھی وہ ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ پولیس آج کامیاب ہو جائے گی آج بھی کچھ نہیں کر سکیں گے یہ لوگ اب یہ باتیں وہ کری رہے ہوتے ہیں views ایکسینج کر رہے ہوتے ہیں اتنے میں دو لوگ دو افراد اس لاؤنچ میں داخل ہو جاتے ہیں اب یہ جو دو آتے ہیں یہ گیسٹ نہیں ہے ایک کا نام میننگ ہے جو کہ دیٹیکٹیو سرڈینٹ ہے سرڈینٹ جو کہ پلین ریس سیویل میں آیا ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ ہے سٹیونز جو کہ پولیس کانسٹیبر ہے جس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے وہ معذرت کرتا ہے پہلے تو کہ بھائی معذرت کے ساتھ کہ جہاں پر پولیس کے حوالے سے ایسی views رکھے جاتے ہوں تو مجھے بڑا عجیب سا لگا بہرحال وہ انٹروڈیوز کرواتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ میرا آفیشل کھاڑ ہے میننگ میننگ کون ہے دیٹیکٹیف ہے اور یہی ریڈ کر رہا ہے اور سٹیون جو ہے اس کے اندر میں کام کر رہا ہے وہ پھر بتاتا ہے یہ جو میرے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پولیس کانسٹیبر سٹیونز ہے اور پھر وہ بولتا بھائی عیبارٹ کون ہے بولتا بھائی جی میں ہوں بلتا جی آپ سے اب بات کرنی تھی اور اپنی انویسٹیگیشن وہ شروع کرتے ہیں ہوتیل کے ریڈیسٹر سے سٹیون کو وہ بولتا ہے کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کون کو یہاں پر رکھا ہوا ہے باقی باتیں وہ اس سے کرتا ہے اب ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ چارلٹن وہ جو کولڈرنگ لینے کے لیے گھائے وہا تھا وہ واپس بھی آیا تھا بیچ میں اس نے جانسن اور کارٹر سے بھی بیچ میں لیکات کی تھی ان سے پوچھا تھا آپ کچھ لینا چاہیں گے کافی ہو بھی تمہیں ہاں بھی کافی لیو اب وہ واپس آگیا ہے اب اس نے دیکھا کہ یہ دو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوٹ میننگ کی طرف جو کہ جاسوس ہے پولیس کا اس کی طرف ایٹیٹیوٹ بڑا یہ کہہ لیں کہ لاو بالی سا ہے وہ بلتا ہے اچھا آپ جاسوس ہیں میں نے کبھی جاسوس نہیں دیکھے میں نے ٹی وی میں فلمز میں دیکھے ہیں اور یہ وہ بلتا ہے ہاں میں جاسوس ہوں تو یہ ان کا بہرحال یہ کنورزیشن کا سنسلہ چل رہا ہوتا ہے اب کنگ کے اوبجیکشن بھی سامنے نظر آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ یہاں پر جھون رہے ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا کہ آپ آئیں گے اس کو پکڑ لیں گے وہ بتا ہے دیکھیں آپ کرنڈی جو ہے نا ہماری بات کو سمجھیں ایسا نہیں ہے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی بلکہ پولیس بہت کچھ کر رہی ہے ہم نے ریلوے سٹیشن پر اپنے لوگوں کو بٹھا دیا ہے وہاں پر چیکنگ کا سلسلہ چل رہا ہے چیک پوست ناکہ بندی مکمل طور پر ہو گئی اب بھاگنے کا بلگل چارس نہیں ہوں اس بندے کے پاس تو آپ جو نا آپ پولیس کو اتنا زیادہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے اب اب اتنے میں سٹیفن جو ہے واپس آتا ہے وہ بتاتا کہ ہاں بھئی ہوتیل میں یہ تین دو رکے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے مسٹر جانسن اور مسٹر کارٹر یہ نیو کیسل سے ہو کر آ رہے ہیں اور مسٹر کنگ جو ہے یہ ایڈن برگ سے ہو کر آ رہا ہے اور یہ جس گاڑی میں آیا اس کا وہ پوچھ بھی لیتا ہے میننگ اس سے جب یہ سندا ہے ناکہ بھئی یہ دونوں تو نیو کیسل سے آئے اور مسٹر کنگ جو ایڈن برگ سے تو میننگ جو ہے وہ دیکٹیف وہ مسٹر کنگ سے کہتا ہے کہ آپ ایڈن برگ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں تو کہاں سے وہ بتاتا ہے یہاں سے بلتا ہے تو کون سی گھاڑی ہے آپ کی باہر بلتا ہے یہ والی گھاڑی ہے موریس مائنر تو میننگ کہتا ہے کہ اچھا یہ پانچ سال پرانی گھاڑی ہے تقریبا مسٹر کنگ جواب دیتا ہے ہاں بلکل آپ نے صحیح پہچانا اب یہاں سے پذل چل رہا ہے مسٹر میننگ اپگریٹڈ پرسن ہے جاسوس ہے وہ اور اس کا دماغ بھی چل رہا ہے اور وہ جہاں چل رہا ہے چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ گاڑی مطلب ایک ایک چیز ان لوگوں کو انفارمیشن ہوتی ہیں کیونکہ ان کا کام ایسا ہے اب میننگ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا انویسٹیگیشن جروع کرنے کے لیے ایسا ہے کہ آپ لوگ وہ یہ کہ آپ اپنی کیز دیتے مجھے رومز کی بھی کارز کی بھی تو یہ دو جو ہیں جانسن اور کارٹر یہ تو فوراں دیتے تھے لیکن کنگ تھوڑا سا احتراز کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا بہت آپ ہائی ہائی انڈیٹ ہو رہے ہیں اپنی چلا رہے ہیں اور ایسا ہے نہیں نہیں آپ لیبرٹی پر آپ دینا چاہے تو بارحل وہ دے دیتا روڈی کمنٹ کر کے لوگ پکڑو میننگ پھر اوپر چلا جاتا ہے سٹیرگیس سے رومز کی طرف تاکہ وہ ان کے کمروں کی تلاشی لے اور سٹیون کو وہ کہہ کے جاتا ہے کہ تم یہی بھی رکو ان لوگ کے ساتھ ابھی جب تک کہ جاسوسی یہ انویسٹیگیشن جو ہے ہماری ختم نہیں ہو جاتی آپ میں ہی رہیں گے اب جانسن اس کے جانے کے بعد کہتا ہے کہ ان کو کہ بھائی کیا ہو گیا آپ اتنا زیادہ کیوں وہ روڈ ہو رہے تھے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کوپریٹ کرنا چاہیے تو ان کی آپس میں کنورزیشن ہے وہ بولتا ہے یہ تو ایسا کر رہے ہیں یہ ویسا کر رہے ہیں سٹیونز جو ہے پھر مسٹر گنگ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ لے رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں ڈینر کرنے کیلئے وہ یہ کہتا ہے تو سٹیونز اس کو رک لیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں جناب ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو آپ ابھی نہیں رکے ہیں تو اس بات پر اور زیادہ وہ غصہ کرنے لگتا ہے مسٹر گنگ کہتا ہے کہ کیا باتیں ہو اور ان کا تو بس چلے تو یہ مجھے اریسٹ رل ہیں اور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں تو اسی کے ہی دوسرے گیسٹ جو ساتھ رکے ویں کارٹر جانسن اس کو کہتا ہے کہ دیکھیں یہ نہ کہیں ہم سب کو ایک جیسے ہی فریٹ کیا جا رہا اب تو پورزاد ہی بن رہا ہے اتنے میں چارلٹن بھی وہاں پر آگیا ہے اب چارلٹن وہ کہتا ہے کہ دیکھیں اصل میں نا یہ جو پریشانی آپ دیکھ رہے نا کیونکہ جانسن رو کارٹر نے کہا تھا کہ سارے ٹیبلرز کو اسی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے ابھی اور یہ ان کی مجبوری ہے وہ کہتا ہے چارلٹن کہ دیکھیں اصل میں کچھ جو ٹیبلرز ہیں نا ان کو تو بہت زیادہ نرویس ہونے بھی چاہیے ایسی سیٹریشن میں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو قاتل کی نشانیاں ہیں کہ میڈیم ہائیڈ ہے اس کی اور ریسپیکٹیبل اپیرنس ہے دیکھنے میں بھی بڑا عزتدار دکھائی دیا رہا ہے وہ گری سوٹ بھی اس نے پینا ہوا ہے اور اس کی مستاج جو ہیں موچھے اٹھار کے اور اس نے ہارن رین گلاسز پہنے ہوئے تو ظاہر ہے وہ اصل میں اشارہ اس طرف دے رہا تھا کہ میسٹر کنگ کے ہلیے میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ تو زیادہ نرویس ہوگا یہ تو اوبجیکشن کرے گا اب جب وہ یہ کہتا ہے تو میسٹر کنگ فوراں رییکشن دکھاتا ہے کیونکہ سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر چلا جاتا ہے سب اس کو مشکوک نگاؤں سے دیکھنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارا دماغ تو خراب ہے میں ایسا کیوں کروں گا تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ہوں اتنے میں میننگ جو ہے ریوالور ہاتھ میں اٹھائے ہوئے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے اور اس نے اس کو رومال سے پکڑا ہوتا ہے بہت ہی اہدیات کے ساتھ تاکہ فنگر پرنٹس مٹنا جائیں نیچے آنے کے بعد وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی یہ آپ کے پرابرٹی ہے آپ کے میٹریس کے نیچے سے مجھے ملی وہ بولتا ہے کہ بھئی آپ کیا کہا رہے ہیں میں تو اوپر گئے نہیں ملتا ہے دیکھو ابھی اس پرسٹل کی اگر میں بات کروں ریوالور کی اس کے بیرلز ہے اس کی جو نالی ہے ابھی بھی اس میل آ رہی ہے اور اس کے دو جو میکزین کے چیمبرز ہیں وہ خالی ہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابھی استعمال کی گئی ہے مطلب آج ہی تھوڑی دیر پہلے استعمال کی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے نیو کیسل کے مرڈر میں جو استعمال ہوئی ہے وہ یہی گانا ہے اب یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ وہ تو اپنے روم میں گئے نہیں تھا وہ تو آیا تھا اس نے چارلٹن کو بھیجا تھا کہ جاؤ تو ان اوپر جاؤ اور اوپر جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے میرے کمرے میں رکھ دو وہ اور پریشان ہو جاتا ہے وہ رییکشن دکھاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اتنے میں چارلٹن جو ہے کنگ کے لئے کھولڈنگ لے کر آ جاتا ہے کیونکہ اس نے بولا تھا جاؤ دینر کے لئے نہیں جانے دے رہے یہ مجھے تو میرے لئے کھولڈنگ لیا ہو اب جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ چارلٹن سامنے موجود ہے اس سے پوچھ مسٹر کنگ کہتا ہے چارلٹن سے پوچھ لو میں تو اوپر گئے نہیں وہ فوران پر لڑ جاتا ہے اپنی بات سے وہ بولتا ہے کیا ہو گیا ہے جناب میں تو اوپر گئے نہیں یہ تو جھوڑ بولا ہے اس نے تو مجھے کہا تھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں میں سامان رکھوں گا اور میں نے اس کو وہاں کے لئے چھوڑا تھا اب وہ وہاں پر کوئی گوہ بھی نہیں وہ مسٹر ایبٹ کو انوالف کرتا ہے کہ جناب آپ بتائیں آپ نے تو دیکھا تھا جس وقت آپ آئے دے میں یہاں بیٹھا تھا بولتا ہے دیکھیں جناب میں نے آپ کو یہاں پایا تھا اور میرے ریسیپشنسٹ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ہیں یہاں پر لیکن مجھے نہیں بتا کہ آپ اوپر گئے نہیں ہو سکتا ہے آپ گئے ہیں اوپر اب ہر شخص جو ہے مسئیبت میں تنہ چھوڑا ہے چارلٹن نے تو بیانی پلٹ دیا ہے ساری کہانی اور الزامات اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ایبٹ نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے ہیں وہ کہتا ہے جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں نہیں کہتا ہے اچھا یہ بتائیں بیک کہاں پر ہے ساری بات تو کچھ ہو رہے ہیں پیسے کہاں رکھے لاکر بتائیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ایسے میں چارلٹن دیکھتا ہے تو وہ بولتا ہے جناب بیک کی بات کر رہے ہیں آپ میں بتاتا ہوں بیک کہاں رکھا ہے بیک یہ آیا تھا میرے ساتھ اس کے ساتھ ایک بیک تھا اور وہ بڑا ہیو لوکس والا بیک تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بلتا ہے بیٹا بتاؤ میں نہیں کہاں رکھا ہے کہاں رکھا ہے وہ یہ جو ریسپشن ہے ریسپشن ہے نا یہ اس کے پیچے رکھا ہوا ہے سٹیون کو اس کے ساتھ بیچتا ہے کہ جاؤ بھی ذرا بیک لے کر آؤ اور وہ گاڑی وغیرہ کی بھی کچھ جو بھی ان کے تلاشی لے نہیں ہوتی وہ اس کے ساتھ بیک بھی برامت ہو جاتا ہے اور چارلٹن سٹیون کے ذات جا کر بیک لے آتا ہے اور ایک اور پولیس والا جس کا نام ایڈورڈ ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اب تو ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اچانک جو ہے میننگ چارلٹن کی طرف گھومتا ہے وہ کہتا ہے کہ چارلٹن تم باہر گئے تھے مود ہویا تھا تم نے بولتا ہے کیا ہوگے جنب آپ کو میں یہ پوچھ رہا ہوں بیٹا مود ہویا تھا جب باہر گئے تھے تو آ کے مودھولیا کرو کہتا ہے نہیں کیا کہنا کہا چاہ رہے ہیں آپ کچھ کہنا ہے تم نے اس حوالے سے اصل میں تم مودھولیتے ہیں تو بہتر ہوتا وہ جو تم نے موچھے لگائی تھی تمہارے اپر لیس پر اس کے اثرات موجود ہیں صحیح ہے تو میں تمہیں جان ایڈورڈ رابسن کے مدر کے چارج میں انزال میں تمہیں گرفتار کرتا ہوں فوراں اس کو گرفتار کرواتا ہے اس کو سیون کو اور ایڈورڈ کو کہتا ہے پکڑو اس کو لے چلو باہر وہ چیخرا ہوتا ہے میں نے نہیں کیا یہ میسٹر کنگ ہے یہ شخص سے یہ بیک لے کر آیا تھا اور ایسا تھا وہ اس کو گرفتار کر لیتا ہے اور پھر وہ میسٹر کنگ کے طرح متوجہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب معذرت کہ مجھے آپ کے ساتھ ایسا رحیہ اختیار کرنا پڑا وہ کہتا ہے کہ کہ کیا مطلب آپ کا گلتا ہے دیکھیں اصل میں معاملہ یہ تھا میسٹر کنگ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی میں آپ کو بولتا ہے نہیں مجھے تو ایک لمحے کے لئے ایسا نہیں لگا اگر آپ نے مطلب کیا ہوتا نا اور آپ فرار ہوتے got away in that car تو آپ کہاں سے جاتے ہیں west side سے آپ جاتے ہیں یہاں نہیں آتے آپ اتنی اگل تو مجھے بھی ہے میں detective ہوں تو میں آپ کو کیوں مشکوک سمجھتا صحیح اور if you were if you had come down the great north road اور اگر آپ great north road سے آئے ہوتے تھا تو تو آپ پولیس کی ہتھیں چڑھ جاتے ہیں صحیح اور ہم نے جب investigation ہم کر رہے تھے تو ہمیں ایک sports car جو کہ لگ رہا تھا کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے جو کہ یقین ہم چوری کی car تھی وہ ہم نے وہاں سے پائی جو کہ آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ جب آ رہے تھے تو آپ نے charlton کو lift دی تھی اور اس نے جب آپ کی گاڑی میں سواری کی تو اس کے ساتھ ایک suite case بھی تھا آپ نے جس زیادہ کا بتایا تھا تھوڑے دیر پہلے تو میرا ذہن فوراں اس طرف چلا گیا تھا ہمیں وہاں سے ایک sports car ملی تھی جو کہ سو گز کے فاصلی پہ تھی تو مطلب یہ ہے کہ اس نے یہاں سے چھٹی لینے کے بعد کہ میں باہر جا رہا ہوں آفٹرنون کی چھٹی اس نے یہ واردات کی اور واردات کرنے کا بھی اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس نے وہ بھیز بنایا بعد میں اس بھیز سے جان چھوڑا لی اور جس car کے ذریعے اس نے یہ واردات کیا اس car کو اس نے سو گز کے فاصلے پر چھوڑ دیا تھا اس جگہ پر جہاں سے آپ نے اس کو پک کیا ہے مطلب آپ نے جہاں سے اس کو پک کیا وہاں پر وہ car نہیں تھی وہ سو گز کے فاصلے پر یہ پیچھے چھوڑ کر آیا تھا سارے ثبوت چھوڑ کر آیا تھا پیچھے اور جب یہ سیچویشن سامنے تھی تو مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اب جب چارلٹن نے یہ سارے پلان کو ترتید دیا تھا اور وہ یہاں سے نکلنے والا تھا اس کو نہیں اندازہ آتا کہ ہم اتنی جلدی پہنچ جائیں گے اس کا پلان فیل ہو گیا تھا تو اس نے اپنی پلے ایکٹنگ سٹارٹ کر دی تھی اور اس نے پھر ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ gun اور bag جو ہے آپ یہاں پر لے کر آئیں کیونکہ اس نے وہ gun آپ کے میٹریس کے نیچے شوپ آئی تھی bag اس نے ہمارے ریسپشن کے پیچھے رکھا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تا اس وقت اور جب میں نے بیک کی بات کی تو اس نے اندازہ نگا لیا کہ بیکیاں سے نکالا نہیں جا سکتا اس لئے اس نے یہ جیس بھی آپ کے سر ڈال دی تو مجھے تو بالکل بھی اس بات کا شک نہیں تا اور جب آپ نے یہ بتایا اپنی conversation میں کہ آپ نے لفٹ دی تھی تب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا تو آپ بتائیے ذرا کیا آپ کی ابھی بھی پولیس کے بارے میں یہی راہ ہے اور کیا ابھی بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ useless ہے بالکل pretty useless وہ کہتا ہے نہیں نہیں اب ایسا نہیں ہے میں دیکھ چکا ہوں کہ واقعی پولیس کام کر رہی ہے تو پولیس کو میں favor کروں گا آپ اور پولیس جو ہے ہماری i think our police are wonderful یہ اس کے comments ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کہانی ختم ہو جاتی ہے تو امید ہے بھئی آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی comment کر کے بتائیے گا پاکستان میں پیش آتا تو کیا ہوتا اللہ حافظ